آٹھ لاکھ روپے میں اپنے اپارٹمنٹ کی بوکنگ کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے جو ہے وہ گھر کی بوکنگ دو بیڈ پر بھی کروا سکتے ہیں ایک بیڈ پر بھی کروا سکتے ہیں اور اگر آپ شاپ یعنی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کمرشل طور پر تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں لاہور کا برج خلیفہ بننے جا رہا ہے اس برج خلیفہ کی کیا تعریف ہے کیا اس برج خلیفہ کے بارے میں بتائیں گے والے میں اس برج خلیفہ بننے جا رہی ہے وہ بھی بیڈ پر برینز کے اندر بیڈ پر بیڈ پر بیڈ پر بیڈ پر بیڈ پر ونڈ لینڈ اور لاہور رنڈ پر کے جنکشن کے پاس اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست عظیم افضل اور آپ کو آج لے کے آ چکا ہوں ایک ایسی جگہ پہ جس کو آپ تو سمجھیں گے کہ میں یورپ میں ہوں لیکن میں یورپ میں نہیں میں لاہور میں ہوں اور لاہور کی ایک ایسی سوسائٹی میں ہوں جو آپ کو کوشش یہ کرتی ہے کہ یورپ سے بھی بڑھ کر سہولیات دی جائیں تو انہی سہولیات کے اندر ایک ایسی چیز شروع ہونے والی ہے جس میں آپ آٹھ لاکھ روپے میں اپنے اپارٹمنٹ کی بکنگ کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے جو ہے وہ گھر کی بکنگ دو بیڈ پر بھی کروا سکتے ہیں ایک بیڈ پر بھی کروا سکتے ہیں اور اگر آپ شاپ یعنی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کمرشل طور پر تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں میری مراد میں ایک ایسی بیلڈنگ ہے جو کہ لاہور کی پاکستان کی سب سے بڑی بیلڈنگ ہے اور اس کو پاکستان کا برج خلیفہ بھی کہا جا سکتا ہے آج کا آپ کا لگایا ہوا آٹھ لاکھ کل کا آپ کا اسی لاکھ بھی ہو سکتا ہے تو دیر مت کیجئے میرے ساتھ سجاول بھائی ہوں گے آپ نے اپنی تمام ڈیٹیل ان سے سنی ہے اور اس کے پوراً بعد جو ہے وہ ان کو کال کر کے اپنی بوکنگ کروا لیں جی تو میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ سجاول بھائی آ چکے ہیں اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ لاہور میں رہتے ہوئے یورپ کیسے آ سکتے ہیں اسلام علیکم سجاول بھائی کیسے ہیں سجاول بھائی لاہور کا برج خلیفہ بننے جا رہا ہے اس برج خلیفہ کی کیا تعریف ہے کیا اس برج خلیفہ کے بارے میں بتائیں گے والے بھائی یہ بلدنگ لاہور کے سب سے کالنس بلدنگ بننے جا رہی ہے اورو بھائی ٹاؤن میں ایفر ٹاور ونٹر لینڈ اور لاہور رنگ روڈ کے جنکشن کے پاس اچھا یعنی کہ کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جو یہاں پہ مس ہو جائے بہریہ ٹاؤن وہ سوسائٹی جو کہ آپ کو یورپ سے زیادہ بہترین سہولیات دیتی ہے پھر اس کے علاوہ بہریہ ٹاؤن کی وہ لوکیشن جہاں پہ آپ کو ونٹر لینڈ مل جاتا ہے جہاں پہ آپ کو آئیفر ٹاور مل جاتا ہے اور آسان ترین طریقے سے آپ یہاں پہنچیں گے کس کے ذریعے لاہور رنگ روڈ کے ذریعے سر یہ بتائیے گا آپ نے بتایا کہ یہ لاہور کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے تو اس کو یہ خطاب کیسے ملتا ہے کیسے یہ لاہور کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے سر یہ لاہور کی سب سے ٹاور سے بلڈنگ اس سلسل میں ہے کہ یہ اس کی جو ہیٹ ہے 300 فٹ پلس ہیٹ ہونے جاری ہے سجابل بھائی یہ بتائیے گا آپ نے بتایا کہ تین سو فٹ بلندی جو ہے وہ اس امارت کی ہوگی تو کیا میرے جو دیکھنے والے ہیں جو یہاں پر رہنے کے لیے آتے ہیں یا یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا وہ اس بلند ترین امارت کی چھت پر بھی جا سکتے ہیں جی بالکل اس امارت میں ایک طولہ شوپچ میں دیک بنایا جائے گا جس میں جس سے آپ لوگ پیلی ٹاون کی خطوری کا نظارہ کر سکیں گے اور اس کے اندر آپ کو ملٹی نیشنل فوڈ پورس ملٹی نیشنل برانچ آپ کو آفر کر رہے ہیں لیں جی چھت کے اوپر آپ بیٹھیں اور نہ صرف اس میں آپ گھر لیں بلکہ اس کی چھت کو بھی استعمال کریں اور پورے بہریہ ٹاؤن کا جو ہے وہ اس کی چھت سے نظارہ آپ کریں گے اچھا سر جی یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کوئی دوست اس میں جو ہے وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کوئی اس میں اپنا آبارٹمنٹ بک کروانا چاہتا ہے تو اس میں ٹوٹل کتنے فلور موجود ہیں اور کس کس طرح سے یہ فلور ڈیوائید ہے سر اس بلڈنگ میں ہم آپ کو ٹوانٹی اٹھو روزپروم کر رہے ہیں جس میں آپ کو ٹپر بیٹھ میں پاکک ملتی ہے گراؤن فور سے ہر ٹھر ٹھوٹک آپ کو کمیچلر آؤٹرٹس ملتے ہیں اور اس کے الاؤرے ہر ٹھوٹی بٹھ امایدی چیز سوفر کر رہے ہیں اور ہر ٹھوٹی بٹھ اپارٹمنٹ فرم کر رہے ہیں جو اس میں بوکنگ کروا دیتے ہیں اور بوکنگ کروانے کے بعد اگر انہوں نے اوپر گھر بنا لیا ہے تو اب وہ کہیں گے جناب ہمیں تو دو دل لگ جائیں گے تین سو فٹ کی بلندی تک پہنچنے کے لیے تو اس کے لیے کیا پلان ہے سر اس بلڈنگ میں ہم آپ کو ففٹین پلس ہائی سپیٹ ایلیویٹرز فرام کر رہے ہیں اور جس میں دو ایسیلیٹر اور چار ایلیویٹرز ہیں جو در اوٹ پوری بلڈنگ میں ورکنگ کرنے کے آپ ایسیلی اپنے اپارٹمنٹس کو ایسیلی اکسیس کر سکتے ہیں جی تو بیپیز آپ ایسیلی جو ہے وہ اس میں اکسیس کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دس لفٹس جو ہیں وہ اس میں صرف اور صرف جو لوگ اوپر رہ رہے ہوں گے ان کے لیے ہیں تا کہ جو کمرشل لوگ یہاں پہ ہیں وجود ہیں ان کی وجہ سے یہاں جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کی وجہ سے وہ اپنے گھر تک پہنچنے میں کسی قسم کی ان کو ڈیسٹرمس فیل نہ ہو سر میں بڑیاں گلنا سنیا نے آج کال لوگ مشہور اندینے کہ جناب میرے کلو گھٹی ہے میرے کلو اپنا جاز ہے تو اپنا ہیلی کپٹر ہے تو اگر کوئی میرا ویبر جیسا ہے جس کے پاس اپنا ہیلی کپٹر اور وہ کھڑا کرنا چاہے تو وہ کہاں کھڑا کرے گا سر اس بیلڈنگ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے سر یعنی کہ آپ جو اپنا ہیلی کپٹر لے کے آئیں چھتے پہ کھڑا کریں پہلی دفعہ پاکستان میں یہ پکی گرانٹی ہے نا سر واہ جی باہ ویبرز آپ کے پاس ہیلی کپٹر ہیں چھتے پہ کھڑا کریں پورا ششکہ آئے گا آپ کو اس کا بھی سجاول بھائی یہ بتائیے گا کہ جو لوگ یہاں پہ رہیں گے یہاں جو کاروبار کرنے آ رہے ہیں تو ان کو اس پورے ہی بیلڈنگ کے اندر کون کونسی سولیاں دیکھنے کو ملیں گے سر ہم اس بیلڈنگ میں فوٹی پلس امنٹی سوفر کر رہے ہیں جس میں آٹھ سو لوگوں کی مسجد دیکھیں سینٹر جم، جکلتی سواس پانہ، لائی بریزیس، کانفرس و میمیٹرز اور اس کے علاوہ اس بیلڈنگ میں اس بیلڈنگ کے اندر آپ کو شوپنگ مال بھی دیا جا رہا ہے اس کو جو اے وہ آن کر رہے ہیں یا اس کو ڈویلپ کروا رہے ہیں ان کا ہم جس بیلڈنگ کے اکپ میں کھڑے ہیں یہ ان کا پریویس پروجیکٹ ہے کچھ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کتنی دیر میں کمپلیٹ ہوا اور اس میں کتنے جو اے وہ پارٹسمنٹ لوگوں کو مل چکے ہیں جی سر پرونڈ تاور ٹونٹی ٹونٹی ون میں لونس کیا گیا اور ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں جا کر کمپلیٹ ہوا ڈیوی دیئی گیا یہ کتنی دیر میں مکمل ہوگا سر پرونڈ کٹی آر جنوری ٹونٹی 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 ٹور میں اس کی کنسٹرکشن سارٹ ہوگی اور جنوری دوہزارٹ سبیس میں جا کر اس کا اپیس ڈیویلپنس والی اس کی ڈریوی دیں گے اور اس کے پاس اس کا پجشن کلائنٹس کی ہندویڈ کریں گے یعنی کہ صرف دو سال کے اندر جو ہے وہ یہ پورا اپارٹمنٹ ہے جو آپ کی پوری بیلڈنگ ہے وہ مکمل ہونے جاتے ہیں جو اس کے ڈیویلپنس ہیں اپیس ڈیویلپنس انہوں نے اس چیز پر فوکس کرتے ہوئے کہ میڈر کلاس طبقہ بہت بڑی رقم اپور نہیں کر سکتا تو انہوں نے اس چیز پر فوکس کیا ہے اور جنوری بہت ہی لو رکھی ہے جو کہ صرف آر لاکھ پر ہے صرف آٹھ لاکھ روپے میں شروع کر سکتے ہیں جی ویور صرف آٹھ لاکھ روپے آپ یہاں پر لے کے آئیں اور اپنا گھر لیں اپنا اپارٹمنٹ لیں اپنے کاروبار کا کمرشل طور پر آغاز کریں ماشاءاللہ سر اور اگر یہ تو آپ نے بتا دی ون پیڈ اپارٹمنٹ کی پرائز اور اگر کوئی یہاں پہ کمرشل کوئی شاپ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے دائن پیمٹ ہی ہو کمرشل آر لاکھ کی ڈیس لاکھ پچیس لاکھ سے شروع ہو رہی ہے اور یہ آن رسلی آری ہے 50 to 75 لاکھ کے درمیان تو سر اس کا پیمنٹ پلان کیا ہوگا کتنی دیر میں اس نے اپنا پیمنٹ مکمل کرنی ہوگی یا آپ نے اقصاد دی ہیں اس کے علاوہ کوئی hidden charges ہو جائیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائیں کوئی hidden charges نہیں نہیں ہے یہ جو کمپنی ہے پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی شریعت کمرائن کمپنی ہے جو شریعت کے تمام بنیادی اصول کی مطابق کام کر دیا ہے سر شریعت کے تمام بنیادی اصول اگر میرے ڈیورز جاننا چاہیں جو دوست یہاں پر building لیتے ہیں تو وہ کیا کیا ہوں گے کیا کیا صلیات ہوں گی سر ہمارا cash اور installment میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے کوئی hidden charges نہیں ہے ہم کوئی suit charges نہیں کرتے اس کے علاوہ جیسے ہمارے پیالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار کا طریقہ تھا کہ کوئی بھی چیز ہم کھلیتے ہیں تو وہ واپس بھی دے سکتے ہیں تو ہم اپنے کلائنٹ سے چیز واپس بھی لیتے ہیں اگر ان کو کوئی پتند نہیں آئی ان کے لیے کوئی بھی issue feel ہو گیا ہے جناب وہ واپس بھی کر سکتے ہیں یہ واپس بھی آپ سے خریدیں گے جاول بھائی یہ بتائیے گا کہ اس جو building ہے اس کے اندر لوگوں کے ساتھ آپ نے بتایا جی کوئی نئی offer بھی آ رہی ہے تو وہ offer کیا ہے سر ہماری offer چاہ رہی ہے جو پندہ جنوری تک valid ہے اس میں آپ اپنے booking کروائیں تو اس کے پندہ جنوری کے بعد ریش ربار ریوائز ہونے ہیں تو میں آپ کو ویلٹی دیتا ہوں ان کو ایک دیان دو دن کے اندر جب یہ ریش ربار ریوائز ہونے ہیں ان کو ایک اچھا کچھا profit بھی ہوگا یعنی کہ ایک سے دو دن میں بھی profit ہو سکتا ہے واہ جی واہ ایک سے دو دن میں پیسے لگائیں ایک سے دو دن بعد profit بھی شروع ہو جاتا ہے ایسے بھی کام ہوتا ہے سجاول بھائی یہ کیلے کے جا رہے ہیں سرنا ہی نا بتاتا ہوں میں اپنے building کی height بتاتا ہوں building کی height بتائیں گے وہ کیسے آپ بتائیں ایفل tower کی height کتنی ہے یہ ایفل tower ہے یہ ایفل tower ہے اس کی height نہیں اس کی height 262 feet اس سے بھی بڑی یہ چیک کریں جی ایسے دیکھنا پڑتا ہے اور جو building ہے سر اس کی height کتنی ہوگی اس کی height 262 feet اور جو building بنے جاری ہے پر 1 foot yard اس کی height 300 plus feet ہو نہیں جاری ہے اس سے بھی بڑی 300 plus feet اس سے بھی بڑی یہ چیک کریں جی ویبرز یہ ایفل tower جو ہے ہمیں ایسے دیکھنا پڑتا ہے اور بھائی جو بتا رہے ہیں 300 plus feet کی جو building ہے یعنی آپ ایفل tower کے مزے بھی اس building میں لیں گے یہ ایسے کر کے دیکھنا پڑے گا اس کو آپ کو اپنا گھر تو میرا خیال ہے اس سے بہتر آپ کے پاس option نہیں ہے اتنی بہتری location ہے اس کی جس جگہ پہ ہم ابھی آئے ہیں ہمیں لے کے آئے ہیں special request کر کے آپ کو یہ بھی دکھا دیں تو یہ ہم location آپ کو basically دکھانے کے لیے لائے ہیں تو آگے چلیں ویڈیو کا اگلا پارٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی سجاول بھائی یہ کس point پہ لے ہیں سر جیسا کہ ہم نے پہلے بات کیا کہ آج کا آر لگ کل کا سلاک بن سکتا ہے تو اس وقت ہم کھڑیں رنگ روڈ کی اوپر جو بہریہ ٹاؤن کی اندر سے گزر رہا ہے رنگ روڈ بہریہ ٹاؤن کی اندر سے گزرے گی ماشاءاللہ جی آپ کو جس سائیڈ پہ ابھی ہم لے کے آئے ہیں یہ ہے وہ رنگ روڈ کا project جو کہ اس وقت بہریہ ٹاؤن میں سے گزرے گا یہ ہماری back side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے گرینٹ جامعہ مسجد ہے بہریہ ٹاؤن کی 31 جنوری کو یہاں پر گاڑیاں چل جائیں گی 31 جنوری کو یہاں پر گاڑیاں چل جائیں گی یعنی کہ بہریہ ٹاؤن والوں کو گھوم پھر کے جانے کی ضرورت نہیں سیدھے ہی رنگ روڈ چڑھیں اور پورا لہور جس طرح مرضی کو میں بہتنین ہو گیا جی یہ بھی سہولت آپ کو میں اثر ہے اور اس ہی کی بدولت سر اس ہی کی بدولت آپ نے کہا جی آپ کا آج کا آر لاکھ کل کا 80 لاکھ ہے تو یہ کس بنیاز پہ آپ کہہ رہے ہیں سر ہم مثال لیتے ہم مثال لیتے ہیں ہم مثال لیتے ہیں جب رنگ روڈ لیک سٹی کے پاس سے گزرا تو آج لیک سٹی کا سرینٹ کر رہی ہے اس کا بوم زمین سے اسمان تک کیا سیم بہری ٹاؤن بہریٹ ہی ایک برینڈ ہے رنگ روڈ بہری ٹاؤن سے گزرا ہے تو اسی لیے جو یہاں پر انرسمنٹ کرے گا اب یہ بہری ٹاؤن کمال شب بننے جا رہا ہے جو بھی انرسمنٹ کریں گے ان کا انشاءاللہ ایک تیوٹر میں اچھی خاصی ایک پروفیٹ جنرے گا جی سجاول بھائی اس کی مین لوکیشن بتائیے گا کہ کوئی دوست اگر اس کی سائیڈ کو وزنٹ کرنا چاہتا ہے تو مین اس کی لوکیشن کہاں بھی ہے سر برون کوٹیار بہری ٹاؤن کے ٹپوس سٹان بروک سیکٹری ایف میں کنسٹرکشن پہ ہے جو کہ بہری ٹاؤن کا کمشرف بنے جا رہا ہے وہ اس طرح سے بہری ٹاؤن میں کنال کی کٹین کا لی ہے کیونکہ وہاں پر ایک کمشری اکٹیویٹی شروع ہونے والی ہے جی تو میماز امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ اب تک جو ہے وہ جو نمبر سکین پہ مل رہا ہے اس پر بکنگ بھی کروا چکے ہوں گے تو آپ کو میں نے وہ تمام فیچرز اس بیلڈنگ کے بتائے ہیں پرل ون کوٹی آرڈ ایک ایسی بیلڈنگ ہے جو کہ تمام فیچرز سے لیس ہے تو آپ نے کوئی دیر نہیں کرنی آپ ان کی سائیڈ کو وزٹ کرنا چاہیں ان کی آفیس کو وزٹ کرنا چاہیں تو آفیس کو وزٹ کر سکتے ہیں آپ ضرور اس کو وزٹ کریں اور اپنی بکنگ جو ہے